اب میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں تحریکِ نموسِ رسالت کے روحِ ربا جمعیت علماءِ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب حضرت مولانا قاری محمد زبار بہادر صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے نبازے حضرت مولانا قاری محمد زبار بہادر صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسوله لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة واعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی الكریم محلہ يسل وسلم دائما ابدا علا حبیبك خیر الخلق کلہیم صدر گرامی قدر قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث جنابے پروفیسر ساجد میر صاحب جنابے محترم لیاقت بلوچ صاحب مرکزی سرکٹری جرنل جماعت اسلامی پاکستان جنابے اللامہ آفیز زبیر احمد زہیر صاحب مرکزی سینئر نیب صدر جمعیت اہل حدیث و دیگر قائدین میں نے گزارش کر کے چند منٹ لیے ہیں مجھے جانا ہے جلاس میں میں شکر گزار ہوں قائدین جمعیت کا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں فقیر کو بھی آدری کا حکم فرمایا بہت ہی خوش آئین اور روح پرور منظر ہے کہ ملک کے کونے کونے سے ہر مسجد سے ہر مسلک کے جلسے سے کانفرنس سے اجتماع سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ نامو سے رسالت پر جان بھی قربان ہے جب قوم اس طرح کسی مسئلے پر متحد ہو جائے تو پھر سیاستدانوں میں یا سیکلر طبقے میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مقابلے پر کھڑے ہو سکیں اور الحمدللہ جس طرح ابھی بٹ سا فرما رہے تھے کہ ایک مجاہد کی ایک ضرب نے وہ کام کر دیا ہے جو ہماری بڑی بڑی تقریریں نہیں کر پاتی ہیں جتنے ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے تھے اب تقریباً زبانیں خاموش ہو گئی ہیں ڈر رہے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور حکمرانوں کو اپنی اپنی سیکورٹی کی فکر ہے کہ باہر سے کوئی سیکورٹی گارڈ مگوا لیں کہاں کہاں سے مگوا ہو گئے میں کہتا ہوں یہ کام ہی چھوڑ دو جس کام کی وجہ سے تمہاری جان کو خطرہ ہو وہ کام کیوں کرتے ہو یہ بہت حساس مسئلہ ہے نامو سے رسالت کا اس پہ حرزہ سرائی کیوں کرتے ہو دلائل مانگتے ہیں دلائل جناب علامہ ساجد میر صاحب نے اخبارات کی صورت میں سارے معیہ کر دیئے بہترین مضامین لکھے ہیں جس میں تمام واقعات کوٹ کر دیئے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس گستاک کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کہاں کہاں سزا ہوئی ہے دلائل کا مقابلہ کرنا ہے علماء موجود ہیں دلائل سے بات کر لو لیکن یہ دھونس اور دھاندلی کہ ایک شخص کو عدالت سزا دے اور گورنر جا کے کہے کہ میں اسے رہا کرواؤں گا اور یہ کالا قانون ہے تو سب سے پہلے وائلیشن تو اس نے کی ہے اب جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کے آئینی سربراہ سے پوچھو کہ اس نے وائلیشن کیوں کی اتنے حساس مسئلے کو اس طرح چیلنج کرنا اور پھر اس کا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عبرتناک موت سے سب کو بچائے کہ صوبے کا گورنر ہے وزیراعظم وہاں موجود ہے ساری انتظامیہ موجود ہے اور کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں مل رہا بادشاہ مسجد کا خطیب داتا دربار کا خطیب تاکہ گورنر آس کا خطیب بھی کہتا ہے نوکری چھوڑ دوں گا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا رات ایک شخص کہہ رہا تھا کسی ٹی وی چینل پر بیٹھا ہوا جی عجیب دہشت پھیلائی ہے ان مولویوں نے کہ کوئی وکیل سلمان تاثیر کا کیس لڑنے کو تیار نہیں ہو رہا صبح وعدہ کرتا ہے شام کو مکر جاتا ہے کوئی وکیل تیار نہیں ہو رہا تو سبق کے لیے تو یہی کافی ہے اور اگر تم جمہوری حکمران ہو تو جمہوری فیصلہ بھی آ چکا بارہ مرتبے قوم فیصلہ دے چکی 31 دسمبر کی ہڑتال نے فیصلہ کر دیا نون جنوری کو کراچی ریلی میں فیصلہ ہو گیا اور انشاءاللہ تیس جنوری کی لاہور والی ریلی میں بھی فیصلہ ہو جائے گا پوری قوم اور جب یہ دینی قائدین ایک پلیڈ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک تو ہے نا ہماری جماعتوں کے لوگ اپنے اپنے مسلق کے ساتھ معبت کرنے والے اپنے قائدین کے ساتھ لیکن جب یہ اکٹھے ہوتے تو اتحاد کی برکت ہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دوسری سیاسی جماعتوں کے ہیں وہ ابھی اس پلیڈ فارم پر آ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس مسلے پر یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں یہ حق ہے اور سرکار نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اس ناموسے رسالت پر سرکار کی ساری امت کا اجماع ہو گیا کہ اس ناموسے رسالت کے مسئلے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا انشاءاللہ یہ جنگ جو چل رہی ہے اصل میں تو شروع سے ستیزہ کار رہا ہے ازر ستہ مروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی نائن الیمن سے اب یہ دوبارہ جو اثر نو کام شروع ہوا ہے افغانستان عراق اور اب پاکستان پر حملہ آور ہیں چک کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو چھیڑ چھیڑ کے سارے اسلامی قوانین کو بدلنا چاہتے ہیں یہ جنگ اب تیز ہو گئی یہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے صحیح کہا بڑھ صاحب نے انشاءاللہ فتح غلام آن مصطفیٰ کی ہو گئی انشاءاللہ قل جال حق وزہق الباطل ان الباطلہ کان زہوکہ یہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے امریکہ نے دس سال ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طرح افغانستان اور عراق کی محجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند نہ ہو آواز خاموش ہو جائے میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم جس رات بغداد شریف پہ حملہ ہوا ساری روح زمین کا سب سے زیادہ اسلحہ بغداد پہ پھینکا گیا اس فجر کی ازان کی آواز بھی بغداد سے آ رہی تھی ساری رات کا سناٹا خون خرابہ لاشیں لیکن مسجد سے ازان کی آواز آ رہی تھی آواز صبح قیامت تک آتی رہے جی انہیں غلطی ہو گئی چند سیکلر لوگوں کو کہ ہم چند مذاکرے کر کے ٹی وی پہ بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے شاید ان لوگوں کی سوچ بدل لیں گے میں کہتا ہوں تمہاری ساری جدو جہو تمہاری ساری سادشیں ایک مجاہد کی ایک ذرہ بھی کافی ہے اس کے لیے عشق کی ایک جست نے تیہ کر دیا قصہ تمام اس جہان رنگ و بو کو بے کران سمجھا تھا میں ایک مجاہد کی ایک ذرب سے سارے سیکلرزم کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ جس طرح آپ یہ نامو سے رسالت کے مسئلے پہ بات کرتے ہوئے بھی لرز رہے ہیں اسی طرح یہ اسلام پہ جو حملہ آور تھے ان کو سمجھ آگئی ہے اور بالاخر یہ جتنی پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیاں ان کے جتنے لوگ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں سارے یہ بھی کلمہ گو ہیں ان کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ زرداری اور گلانی آنے مصطفیٰ کس کی بولی بول رہے ہیں اور انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی چند دنوں تک آپ دیکھیں گے یہ جانے والے ہیں اور میں یہ سارے میرے بزرگ گواہ ہیں ان کی موجودگی میں نو دس سالوں سے یہی اعلان کرتا پھر رہا ہوں کہ یہ جانے والے ہیں سرکار کے غلام آنے والے ہیں انشاءاللہ جیسے سویت یونین ٹوٹا تھا چھے ریاستیں آزاد ہوئیں ہر گلی محلے سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی اسی طرح اب اس امریکہ کی باری بھی آ گئی ہے انشاءاللہ اسے افغانیوں نے ضلیل کر دیا ہمارا تو ایک ممتاز غازی میدان میں آیا تو یہ سب لرز رہے ہیں ہمارے اوپر تو روز ڈرون حملے ہو رہے ہیں کوئی ڈرہا تو نہیں ہے الحمدللہ روز حملے ہو رہے ہیں روز مارے جا رہے ہیں لیکن یہ جو مارے جا رہے ہیں حملوں میں یہ جن پہ بمباری ہو رہی ہے اللہ کی قسم ان کے عقید پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ موت نہیں یہ حیات جاویدہ ہے یہ اصل زندگی ہے جو نام خدا و مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا یہ تو اس موت کو بڑھ کے گلے سے لگا رہے ہیں ایک مجاہد سینے سے بم باندے ہوئے ہیں اور جو ٹینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف ایک دائیں دیکھ رہا ہے بائیں ایک بشر کو ایک مغرب کو ٹینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاروں کی ٹانگیں کام پہ رہی ہیں اور جس نے سینے سے بم باندہ ہوا ہے وہ بے خوف ہستا ہوا آ رہا ہے اسے کسی نے کہا تو موت کے موں میں جا رہا درتا نہیں اس نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں درتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے ذرا پرواہ نہیں کرتے ان سیکلر لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں جو مجھے پوچھتے ہیں جو علامہ صاحب کو پوچھتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے کہ ممتاز قادری آپ کا ہیرو کیسے ہو گیا میں ان سے پوچھتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں یہی سوال علامہ اقبال سے کرو یہی سوال قائد اعظم سے پوچھو کہ غازی علم الدین شہید تمہارا ہیرو کیسے تھا آئیے جنافہ ماشاءاللہ آخری بات یہ کہا کہ آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ آپ دعا کریں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ دعا کریں کہ خدا کریں یہ ساری دینی قیادت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان کے سامنے کوئی سیکل اور قوت نہیں ٹھہر سکتی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کا حمی و ناصر ہو مالیانی اللہ تعالیٰ ہر ہم سکتی ہے پہلی بئے کیا شکریہ کیا